کیوں سر سلام علیکم ناظرین آج ہم بہتر کام نیمت صاحب کے پاس موجود ہیں جو بہتر بائی باس کے پاس رہتے ہیں ہم ان سے پوچھیں گے عمران خان جو کچھ بھی کر رہے ہیں ان کی پالیسی میں صحیح ہے کرونا وائرس کے بارے میں یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران خان جو یہ پالیسی افتیار کر رہے اور جو کہہ رہا ہے یہ پالیسی ہیں ان کی بلکل صحیح ہے لیکن ہماری پاکستانی قوم اس کو سیریس نہیں لے رہی کیونکہ یہ جو پالیسی اب یہ ہمارے صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے کہ پوری دنیا میں اس ٹیم جو ہے نا آج سے تقریباً تین ہفتے پہلے یہ کرونا وائرس تقریباً پچاس ملکوں میں تو آج ایک دو سو دس سٹ اپ گئے یہ ہمارا پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ طرح سے ایک عذاب ہمارے پہا ہوئے ہمیں چاہیے کہ اس کے لیے جو عمران حایتماد کر رہے ہو برکل صحیح کر رہا لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ اس کا اتحاد ہے اتحاد کیا ہے کہ ہاتھ دھوڑا کسی کے ساتھ ہاتھ نہ ملانا کسی کے ساتھ جو میں بیٹھنا نہیں پانچ دس بندے مت بیٹھیں یہ ہی ہمارا اس کے لیے جو ہے نا اتحاد ہے یہ ہی ہمارا علاج ہے لاغ ڈان میں خان صاحب نے تھوڑی سی نرمی کی تھی تو لوگوں نے تھردہ بار شروع کر دیا اس کی وجہ سے پاکستان میں کروڑا ویرس بڑی سپیر سے پھیلنا چروع ہو گیا تو کیا یہ خان صاحب نے غلط کیا میرے خیال میں یا صحیح ہے لاغ ڈان میں نرمی کر کے ابراہم خان نے لاغ ڈان میں جو نرمی کی یہ اچھا فیصل ہے اس لیے کی ہے کہ ہمارا پاکستان ملک غریب ملک ہے اگر خدا نخواہ اب نواز شریف شباہ شریف کہہ رہی کرفیا لگا ہو اب کرفیا لگ جائے کہ بار ہم نے نکلے گے کھائیں گے کہاں سے پییں گے کہاں سے لیکن نرمی اس نے کی ہے لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ایسے کام کرے جو ہمیں وہ کہتے ہیں ہمارا سربراہ اس ملک کا اس کے باتوں پر عمل کرے اب ہم یہاں بر پانچ آدمی بیٹھیں ہمیں نہیں بیٹھنا چاہیے ہمیں کسی کسی حال نہیں بلانے ہاتھ ضرور نہیں ہے کہو یہ اسلام علیکم یہ ہمارا علاج یہ ہمارا اور چیز ہے اگر اس میں ہم عمل نہیں کریں گے اللہ نہ کرے اگر یہ بیماری پھیلتی ہے تو پھر عمران خان کرفیو بھی لگا سکتا ہے خاندر آپ یہ بتائیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی اکاسی اکتر پر اثر مس کیا ہے ہمیں کوئی ان کا جواب نہیں بلا لوگوں کو جو بارہ بارہ ہزار پر مل رہے ہیں وہ ان کو مرے جو زیادہ حق دار نہیں ہے بہت سے حق دار لوگ بیسے بیسے رہا گیا آپ بتائیں کیا وہ جو نرکانی کا تر اکاسی پہ جو میسیج نے کی ہے لیکن عمران خان نے یہ کہا کہ گھر کا سربراہ کریں اب میں ہوں ٹھیک ہے میں نے چار بچے مزدور ہی کر رہے ہیں میں نے ابھی تک میسیج نہیں کیا اللہ روزی دے رہے سمجھائیں نا پیدا بھی اس نے کیا روزی بھی ہو دے رہے جو غریب مستقی میں ان کو یہ راشن اور یہ پیسے مل رہے ہیں کیونکہ ہمارا ایک پتھان ہے اس کے چار بچے ان چاروں نے میسیج کی لیکن ان کو میں نے یہ کہا کہ سربراہ کریں سربراہ نے کیا اس کو بارہ ہزار روپے مل گئے اب یہ کاسمپور کالونی ہے میرے ساتھ اس میں ہر عورت کو مل رہے ہیں کوئی خالی نہیں ہے جو مستقیم ہے اس کو ملیں گے جو نہیں اس کو نہیں ملیں گے ہم سب عوام کے لیے کرونا وارس کے بارے میں کوئی اچھا پیغام دے اچھا پیغام یہ ہے کہ پانچ وقت نماز پڑھے اللہ صاحب زکر کرے استغفار کرے اور پانچ آدمی چار انہیں بیٹھے نہ بیٹھے اپنے ہاتھ کی صفائی کرے صفائی کو مشکل تو نہیں ہے دو مل لگتے ایک سکر لگتے آدھو کے بیٹھ جو یہ صفائی اور یہ ایمان بھی ہمارا ہے کہ اللہ تعالی نے چورہ سو سال پہ نظی نے فرمایا کہ نفس جو صفائی ہے آدھا ایمان ہے اس پر اگر اگر ہم نہیں کریں تو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا ہمارا ہے